اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ مجھے اپنے ہلکہ حباب سے اکثر کال آتی ہے کہ گھر آفیس یا سکول کے لیے فرسٹڈ بیک کیسا تیار ہونا چاہیے اب تو حکومت پنجاب نے تمام سکولوں کے لیے بھی ضروری قرار دے دیا ہے کہ سکولوں میں ایک عدد فرسٹڈ بیک فار امرجنسی رسپونس کے لیے موجود ہونا چاہیے اور اس بیک کے لیے اسمان کی لسٹ بھی شائع کر دی گئی ہے میرے ایک دوست نے اپنے سکول کے لیے ایچ آر ٹریٹر سے بیک تیار کروایا ہے جو کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ہے اور پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے کرائٹیریہ کو بھی میٹ کرتا ہے آئیں دیکھتے ہیں کہ فرسٹڈ بیک میں کیا کیا چیزیں موجود ہونا ضروری ہیں سب سے ضروری پیراشوٹ کا بیک ہے تاکہ آپ کا فرسٹڈ کا سمان بارش پانی اور موسمی حالات سے محفوظ رہے سب سے ضروری پیراشوٹ کا بیک ہے تاکہ آپ کا فرسٹڈ کا سمان بارش پانی اور موسمی حالات سے محفوظ رہے اس کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا ہے کیری کرنے کے لیے سکرائپ دیئے گئے ہیں زپ بہت اچھی کوالٹی کی ہے اس میں چار وڈن سپلنٹ دیئے گئے ہیں ان کا ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے گاز کے دو پیکٹس بڑے سائز کے دس بے دس کے اس کے اندر موجود ہیں نارمس لائن پانچ سو ایمل کی دو ہیں اس کے اندر کریپ بینڈج لارج اور میڈیم بارہ بارہ کی تعداد میں اس کے اندر موجود ہیں چار سو پچاس ایمل کی پائیوڈین بوٹل اس کے اندر موجود ہیں کارٹن بینڈج یہ بارہ کی تعداد میں اس کے اندر موجود ہیں یہ پیکٹس کا کارٹن رول یہ دو اس کے اندر موجود ہیں فیس ماس کا اکمل ڈبا اس پسٹیڈ بیک کے اندر ہیں سامنے کی طرف دیکھیں تو یہاں پر ایک عدد سیزر اور تھرمومیٹر لگا ہوئے ہیں یہ تھرمومیٹر بہت ہی سپیشل کوالٹی کا ہے عمومی طور پر خواتین اور بچوں کو تھرمومیٹر کی ریڈنگ دیکھنے میں بہت پرابلم آتا ہے اور ان کو نظر نہیں آرہا ہوتا ہے کہ مرکری کہاں پہ ہے یہ تھرمومیٹر سپیشل اور بڑے سائز کا دیا گیا ہے تاکہ اس کی ریڈنگ آسانی سے دیکھی جا سکے اور اس کے اندر جو مرکری ہے اس کو آسانی سے دیکھا جا سکے اور اس کی ریڈنگ ایکوریٹ آ سکے یہ یہاں پہ لگے ہوتے ہیں سامنے زپ کھولتے ہیں تو اس پاکٹ کے اندر ٹانگ ڈپریسر کا ایک ڈبا موجود ہے سنی پلاسپ کا پورا ایک پیکٹ موجود ہے سٹیکنگ ٹیپ بارہ کی تداد میں اس کے اندر موجود ہے اور ٹرینگولر بینڈج یہ یہاں پر سامنے والی سائٹ پر پاکٹ میں پڑی ہوتی ہیں جب ہم مین پاکٹ کو کھولتے ہیں تو اس میں ڈسپوزیبل لیٹیکس ایکزیمنیشن گلوز کا ایک باکس پڑا ہوتا ہے یہ نون ٹاکسک ہوتے ہیں اور نون سٹرلائز ہوتے ہیں اسی طریقے سے جب ہم اس کی سائٹ پاکٹ کو دیکھتے ہیں تو سائٹ پاکٹ کے اندر ایکسٹرا سمان رکھا جاتا ہے جس میں آپ کارٹن بینڈج ایکسٹرا جو آپ کے پاس ہیں وہ رکھ سکتے ہیں کری بینڈج آپ رکھ سکتے ہیں آپ ٹانگ ڈپریسر یہاں پر رکھ سکتے ہیں آپ کے پاس جو ایکسٹرا چیزیں بچ رہی ہیں وہ آپ ان دو سائٹ پاکٹ کے اندر رکھ سکتے ہیں دیکھا جائے تو یہ ایک مکمل امرجنسی بیگ ہے جو کہ کسی بھی حادثے کی صورت میں امرجنسی کے لئے استعمال ہو سکتا ہے اس بیگ کو کیسے اور کن امرجنسی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اس بیگ کے اندر موجود سمان کو کیسے استعمال کیا جانا ہے بیگ مغوانے کے لئے ایچ آر ٹریٹرز کا نمبر دسکرپشن میں دیا موجود ہے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ سبسکرائب کرنام بیگ